لینک سیسو چینل کو سسکرائب کریں اور لائک کریں اور ایک چینل سے جڑیں اور صبح سام پراتھنا کریں پرمیشتر آپ کی جندگی میں ہر ایک گھٹی اور کمی کو پورا کرے گا پرمیشتر کا دھنواد ہو سندر سے صبح کے لئے حالیلویہ دھنواد ایشو پرگو آپ کی ستی ہو آپ کی مہمہ ہو آپ کا بہت بہت دل سے دھنواد کرتے ہیں پیتا اس سندر سے صبح کے لئے کہ پیتا آپ نے ہمیں سوا سے اور جیون دیا اس کے لئے بہت بہت دھنواد کرتے ہیں حالیلویہ دھنواد ایشو پرگو آپ کی ستی ہو آپ کی مہمہ ہو میرے پری بھائی بہنوں آج اتنے میرے بہنیں ہیں آج اتنے میرے بھائی ہیں جو بھی پرمیشتر سے پریم کرتے ہیں آج وہ پرمیشتر کا دھنواد کریں ہمیں ہر پل ہر دن ہر سمیں پرمیشتر کا دھنواد کرنا ہے کیونکہ وہی ہمیں جیون اور سواس دینے والا ہے وہی ہمارے جیون میں روشنی لانے والا ہے وہی ہمارے جیون میں پرکاس لانے والا ہے آج ہم ایک دیپک کے سمان بودھ چکے ہیں جو کی نہ کسی پرکار کے اس میں تیل ہے اور نہ کسی پرکار کی آگ ہے تو پرمیشتر کا وچن کہتا ہے میرے بھیوں آپ کے جیون کا ادھار ہوگا یعنی آج ہم سچے مند سے پرویس و مسیح سے ونتی اور پراتنہ ونیویدن کرتے ہیں ادھار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جیون سے بیماریاں کم ہوتی ہیں ٹنسن کم ہوتی ہیں چنتائیں کم ہوتی ہیں آج ہمارے سماج میں آج ہمارے گھر میں آج ہمارے پریوار میں بہت جدہ دکت ہے بہت جدہ چنتائیں ہیں مصیبتیں ہیں دوکھیں پریشانیاں ہیں ہم آپ کی ستی کرتے ہیں آپ کی مہمہ کرتے ہیں اور آپ کا بہت بہت دل سے دھنوات کرتے ہیں پتا کہ آپ نے ہمیں نیا دن دیا نئے سمجھ دیا اور نیا جیون دیا اس کے لئے بہت بہت دل سے دھنوات کرتے ہیں میرپیوں یدی آج بسواسی کو آتمک روپ سے دوسروں کی سہائتہ کرنی ہے تو اسے ادھار کا نشت ہونا آوشک ہے میرپیوں پرمیشور کا وچن کہتا ہے یدی ایک بسواسی ہوتا ہے وہ دوسروں کی سہائتہ یا پھر مدد کرتا ہے تو اس کا ادھار نشت ہوگا آج ہمیں کسی سے جلن نہیں رکھنا ہے کیا کروگے جیون میں اس وچن کو دھیان سے سننا میرے بہت سارے مسیح بھائی بین ایسے جن کے پاس سمیں نہیں ہیں پرمیشور کا وچن کہتا ہے یدی تیرے پاس سمیں نہیں ہیں تو میرے پاس کون سا سمیں ہیں یدی پرمیشور کا وچن کہتا ہے کہ یدی تیرے پاس سمیں نہیں ہیں تو میرے پاس کون سا سمیں ہیں تو پرمیشور کا دھنواد نہیں کر سکتا ہے پرمیشور نے کہا کہ پرمیشور بسواس رکھتے ہو تو مجھ پر بسواس رکھو آج ہمیں بسواس رکھنا ہے میرپیوں آج ہمیں دھنواد کرنا ہے کہ پرمیشور ہمیں گھان دے بودھ دے سمجھ دے تاکہ ہم ہر ایک کاموں کو آسانی سے کر سکیں اور میرے بہت سارے مسیح بھائی بینے سے ہی جو پراتھنا کرتے ہیں اور ان کے جیون میں کام ہوتا ہے حالیلویہ بہت ساری گواہیاں ہیں ایک بہن تو رو رو کر کے کہتی تھی اس کے بیٹے کے جیون میں وہ توتلاپن تھا بول نہیں پاتا تھا سئی سے اور اس کی ماں گھبرا گئی کیونکہ جس کے پاس ایک بچہ ہو آپ اس درد کو سمجھ گئے جس کے پاس ایک لڑکا ہو ایک بچہ ہو اور وہ صحیح سے بول نہ پاتا ہو اور صحیح سے چل نہ پاتا ہو تو اس ماں کو کتنی تکلیف ہوگی تو اس بہن نے جب ہم سے سمپر کیا تو ہم نے اس کے لئے دعا کیا پراتھنا کیا اور پرمیشر کا دھنوات کیا اور اسی وقت میں نے بھوشواری کر کے کہا کہ آپ کو ایک سہائک ملے گا جو کہ پویتر آتما کے دورہ ایک اچھا ڈانکٹر آپ کو ملنے جا رہا ہے آپ کا پیسہ جیدہ بھی نہیں خرچ ہوگا اور آپ کا بچہ صحیح ہو جائے گا اور اس کے بعد اس بہن نے کال کیا فون کیا بات کیا تو پرمیشر نے جس طریقے سے کام کیا میں مرپیسر کا بہت بہت دل سے دھنوات کرتا ہوں کہ خداوند ہر ایک مسیح بہہ بہنوں کی جیون کی پراتھنا کو سنو ایک سمئے تھا کہ وہ بہن رو رو کر کے اس کے آنسوں کو دیکھ کر کے پرمیشر نے اس کی پراتھنا کو سنا اور دوسرے اور دن بعد یعنی کچھ دنوں بعد وہ بہن نے ہستے ہوئے ہم کو دھنوات کیا تو آج ہمیں کیا کرنا چاہیے پرمیشر سے پراتھنا کرنا ہے یدی آج ہمیں پرمیشر گیان اور بدھیوں سمجھ دیتا ہے تو پرمیشر نے اسی لئے کہا تھا ایک بسواسی کو آتمک روپ سے دوسروں کی مدد کرنی چاہیے سوارت میں نہیں یدی ہمارے جیرے میں سوارت ہوگا تو پرمیشر کا وچن کہتا ہے کہ تم نے ویرت کیا وہ ایک سنسارک روپ ہو گیا آتمک بسواس سریرک بسواس یہ کسی بھی کام کو آپ کرتے ہیں تو اس میں پرمیشر کا دھنوات کریں کہ اے پرمیشر اے اس رشتی کے مالک میں اس بھائی کی مدد تو کر رہا ہوں لیکن مجھے کچھ چاہیے نہیں اس سے جتنا ہو سکے گا اتنا میں کروں گا پرمیشر اور آپ مجھے سامرت دیں مجھے بہت دی دیں تو دیکھئے پرمیشر آپ کی جیون میں کتنی پراتنہ کا اتر دیتا ہے جب بھی آپ پراتنہ کرنے بیٹھیں گے تو پرمیشر کہے گا میں نے تیری جیون میں وہ کام کر دیا آلیلویہ دھنوا دیشو ربو آپ کی ستح و آپ کی مہمہ ہو تو ہمیں پرمیشر کا دھنواد کرنا چاہیے اسی لئے پرمیشر نے کہا تھا میری کلیشیا میں کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ وہ مسیحی ہیں اور ان میں سے ادھکانس ایسی ہی آسا آسا رکھتے ہیں کہ کچھ ایسا ہی کہتے ہیں اور کچھ جانتے ہیں کہ وہ ادھار پرابت ہیں تو میرے پیوں پرمیشر کا وچن یہاں پہ کہتا ہے کہ جب ہم دوسروں کے جیون میں کام کرتے ہیں پرمیشر مسیح آئے کیا اپنے لئے کام کیا کبھی اپنے لئے کپڑے بھی پرمیشر مسیح نے نہیں سوچا کہ مجھے یہ کپڑے چاہیے پرمیشر مسیح نے یہ بھی کبھی نہیں کہا کہ مجھے یہ آج کھانے کے لئے چاہیے پرمیشر مسیح دوسرے کے لئے آئے تھے ہم سب پاپیوں کو بچانے کے لئے آئے تھے اور پرمیشر نے اس مسیح نے وہی کام کیا لوگوں کے جیون میں کام کیا اپنے جیون کے بارے میں کبھی نہیں سوچا کہ میرے پاس دھن ہو دولت ہو میرے پاس گھر ہو میرے پاس بلڈنگ ہو میں راج کروں نہیں بہت سارے لوگ آئے پرمیشور نے جن جن لوگوں کو بھیجا ہوا کر کے سرشتی میں اپنے آپ کو اسور بتانے لگے اپنے آپ کو بھگوان بتانے لگے اپنے آپ کو گوڈ بتانے لگے تو پرمیشور کا وچن بھی کہتا ہے میر پیوں یاد کریے کہ پرمیشور مسیح کیول انہی لوگوں کے لئے بھیجا گیا تھا کیونکہ پہلے پرمیشور اپنے سورگدوتوں کو بھیجتے تھے جو جیدہ طاقتور ہوتا تھا اس کو سرشتی پر بھیجتے تھے کہ جا میری آگیا کا پالن کر اور جو وہ سرشتی میں آ جاتا تھا تو وہی لوگ اپنے آپ میں گھمن کر لیتے تھے جیسے آپ نے بہت سارے سورگدوتوں کے بارے میں جانا ہوگا لیکن پھر پرمیشور نے سوچا کہ سورگدوت جا کر کے بدل جاتے ہیں اور مجھ سے بلوا کر لیتے ہیں کیوں نہ میں اپنے ایک لوتے پتر کو بھیجوں کیوں نہ میں اپنے ایک لوتے پتر کو بھیجوں ایک پتر ہوتا ہے وہ اپنے پتہ کی آگیاوں کو کبھی نہیں ڈالتا ہے آپ بھی ہیں یعنی دوسرا کوئی وکتی آپ سے کچھ کہتا ہے تو آپ اس کی باتوں کو ہٹا سکتے ہیں اس کی باتوں کو انسنا کر سکتے ہیں کیوں کہ وہ آپ کا پتہ نہیں ہیں اسی طریقے سورگدوت تھے جب پرمیشور نے سوچا کہ وہ دھار نہیں ہوگا اس پرزبی کا اس سنسار میں کوئی سندیس نہیں جائے گا تو اپنے کلوتے بیٹے کو بھیجا تاکہ ہم سب ہی لوگوں کو بچا سکے حالیلویہ دھنوادشو پرگو آپ کی ستی ہو آپ کی مہمہ ہو آج ہم بیوہیت جیون سے پریشان ہیں کیا آپ بیوہیت ہیں ایک سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کیا آپ کو نشت ہے کہ آپ بیوہیت ہیں یا نہیں اس کے بیچ کوئی راستہ ہے یا پھر نہیں ایک بکتی یا تو ادھار پراب کر سکتا ہے پھر وہ ادھار پراب نہیں کر سکتا ہے وہ یا تو مسیح میں ہے مسیح میں ہے یا پھر مسیح کے باہر ہیں بہت سارے سوال ہیں آج ہم بیوہیت جیون سے جن کی سادیاں ہو چکی ہیں جن کی سادیاں نہیں ہو چکی ہیں پرمیشن نے کہا کہ تم چندہ مت کرو کسی بھی چیز کے لئے چندہ مت کرو یا آج آپ سمپوڑ من سے ان باتوں کو سن رہے ہوں گے تو خداوند آپ کی جیون میں سانتی دے گا آپ کی جیون میں آتمے کو دھار آپ کا ہوگا اور پرمیشن کا وچن کہتا ہے یا آپ بیوہیت ہیں آپ کی سادی ہو چکی ہے تو پرمیشن نے کہا کہ تم اپنے پارٹنر جو ہوتا ہے ایک سانتھی ہوتا ہے جسے ایک جھوڑا پرمیشن نے بنایا ہے پرمیشن نے بھلے منوش کے روپ میں آج ہمیں دو دکھائی دیتے ہیں ایک اسطری ایک پروش لیکن میرے پیوہیوں پرمیشن کی نظر میں صرف ایک ہے کیونکہ پرمیشن کا وچن کہتا ہے کہ پتی پتنی ایک دیں ہیں ایک سریر ہیں اور ایک آتما ہیں تو آج ہم کیسے الگ ہو سکتے ہیں ان پتنیوں کو سمجھنا چاہیے گی پرمیشن نے آپ سے کتنا پریم کیا ان پتیوں کو سمجھنا چاہیے جو آپ پتنی سے پریم نہیں کرتے ہیں میں کھل کر کے کہتا ہوں کہ آپ اپنی پتنی سے اور پتی سے دونوں سے پریم رکھیں دونوں لوگ ایک دوسرے سے پریم رکھیں اپنے گھر کو دیکھنا اپنے بچوں کو دیکھنا اتنی اچھی جیون آپ کی کٹے گی کہ کبھی آپ نے سوچا نہیں ہوگا پرمیشن آپ کی جن میں اتنا کام کرے گا اتنا آسیس دے گا اتنا برکت دے گا کہ کبھی آپ نے سوچا نہیں ہوگا پرمیشن گوچن یہ میرپ پرمیشن گوچن یہ کہتا ہے میرپیوں آج ہم سنسار کی بہکاوے میں دوسروں کی لڑکیوں کے چکر میں دوسرے عورتوں کے چکر میں ہم اپنے جیون جیون کو نرک کر لیتے ہیں برباد کر لیتے ہیں کس کا جیون برباد ہوگا پرمیشن کا ہوگا نہیں میرپیوں پرمیشن کا کچھ نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ وہ انت ہے وہ پویتر ہے آپ کا بگڑے گا آپ کے بچوں کے جیون کا لائف کا سوال ہے آپ کا گھر بگڑے گا آپ کا پریبار بگڑے گا آپ کے گھر میں لڑائیاں ہوں گے جھگڑے ہوں گے ان سبھی مسیح بھائی بہنوں سے میں نیویدن کرنا چاہوں گا جن کی سادیاں ہو چکی ہیں وہ اپنے پتی اور پتنی کے پریم میں رہیں اپنے بچے سے پریم کریں پیار کریں اور پرمیشن کا دھنوات کریں اور جیتنا بھی کچھ آپ کے پاس ہے اتنے میں آپ سنتوشت رہیں یدی جیون میں یہ کام کر لیا آپ نے تو جیون میں پرمیشن کا وچن کہتا ہے کہ آپ نے سب کچھ پا لیا آپ کا ادھار ہوگا آپ کے جیون میں کام آئیں گے بہت ساری میری پاس کمنٹز آتے رہتے ہیں کس طرح ہمارے لئے دعا کریے پاشر جی ہمارے لئے دعا کریے مرپیوں میں آپ کو کیوں سمجھاتا ہوں کیوں آپ لیپ راتنا کرتا ہوں کیوں دعا کرتا ہوں آپ کو کیوں سکھاتا ہوں اسی لیے نا کہ آپ مجبود بنیں آپ شٹرونگ بنیں آپ طاقتور بنیں پرمیشن کی نظر میں سنسار کی نظر میں نہیں پرمیشن کی نظر میں وہ سیطان کی نظر میں جو آپ کے گھر کو جارنے کے لیے آیا ہے جو آپ کے گھر کو بنجر کرنے کے لیے آیا ہے جو آپ کے پریبار میں لڑائی جھگڑے کرنے کے لیے آیا ہے اور ان مسیح بھائی بہنوں سے سبھی سے نیویدن ہیں جن کے ابھی سادیاں نہیں ہوئی ہیں وہ کیول سمپور مند سے پرمیشن رو بسواس رکھے کہ خدا مجھے آسیز دے گا مجھے برکت دے گا مجھے سمحہ لے گا اور میرے لیے ایک اچھا رشتہ لائے گا اور میں اپنے گھر اپنے پریبار اپنے ہر ایک چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہر ایک کاموں کو بہت آسانی سے کروں گا یا پھر کروں گی چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی ہو یہی ہمارے جیون کا ادھار کا نشت سمیح میرپیوں یدی آج ہم نے پرمیشن کے وچن کو دھیان سے نہیں سنا تو آج ہم نے جیون میں سب کچھ کھو دیا دھان ہونے کے پاس دولت ہونے کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آپ جیون میں نراس رہیں گے کیونکہ پرمیشن نے پتی اور پتنی کو ایک تن کہا ایک من کہا ایک آتما کہا تو آج ان پتی اور پتنی سے میں ہمیشہ نیویدن کرتا ہوں کہ آپ ایک دوسرے سے بہت پریم کریں کسی پرکار کا ڈاہ نہ کریں کسی پرکار کا سکھ نہ کریں کسی بھی پرکار کا نہ کریں ہر ایک منوشی کے لیے پرمیشن نے کہا تم سوطنتر ہو تم آجاد ہو لیکن اس کے لیے پرمیشن نے نہیں کہا کہ تم جا کر کے غلط کاموں کو کرو چاہو لڑکا ہو چاہو لڑکی ہو چاہو پورس ہو چاہو مہلا ہو پرمیشن نے غلط کام کرنے کے لیے آپ کو نہیں سوطنتر کیا ہے آپ کو آجاد کیا ہے اب بہت ساری اس میں ویکتی ہوں گے کہ ہم تو کریں گے اپنے من کی تو پرمیشن کا وچن جو کہتا ہے جو پرمیشن کی باتوں کو سننے والے ہیں اسے ماننے والے ہیں اسے فالو کرنے والے ہیں اور اسے دعا کرنے والے ہیں اور پراتنہ کا جباب ملتا ہے ہوتر ملتا ہے ان لوگوں کے لیے پرمیشن کہتا ہے پرمیشن نے کہا مرک لوگوں کے لیے مرکتہ پونڑ باتیں ہی کرو چھوڑ دونے کہ وہ آپ کی باتوں کو نہیں سمجھیں گے اور نہیں سنیں گے پرمیشتر کا دھنواد ہو حالیلویہ دھنواد عیشو پرابو آپ کی ستی ہو آپ کی مہمہ ہو تمیر پیو بھائیوینوں آئیے پراتنہ کرتے ہیں اور پرابو کا دھنواد کرتے ہیں کہ خدا ہمیں آسیز دے ہمیں برکت دے ہمیں سمحل کہ ہم آج آپ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں تمیر پیوین پرمیشتر کا دھنواد کرنے سے پہلے آپ اپنے آنکھوں کو بند کریں ریا پتی پتنے ایک ساتھ مل کر کے پراتنہ کو کر رہے ہیں ریسیب کر رہے ہیں تو خدا ہمیں آپ کی گھر میں آسیز اور آپ کی لائف میں سانتی دے گا پرمیشتر اور یدی میرے مسیح بھائی بہن میری ماتائیں میرے بھائی اور بہن جتنے بھی ہیں اپنے بچے کے لیے اپنے پریوار کے لیے اپنے گھر کے لیے اپنے بیجنس کے لیے اپنے جوب کے لیے اپنے کاموں کے لیے کسی کے لیے بھی آپ کو دعا کرنا ہے تو اپنے من میں ان باتوں کو بولیے کہ پرمیشتر یدی آپ کی اچھا کے نصار ہے یہ کام تو میرے جیون میں کام کریے مجھے آسیز دیجئے مجھے برکت دیجئے جو بھی آپ کا من کا ہے جو بھی اچھا آپ کے آپ کے من میں وہ باتیں آ رہی ہیں آپ کی آتما بول رہی ہے اندر سے کہ مجھے پرمیشتر سے یہ کہنا ہے تو ان باتوں کو جرور کہنا حالیلویہ دھنواد اشو اپنے آنکھوں کو بند کریں اور پرمیشتر کا دھنواد کریں آلیلویہ دھنواد اشو دھنواد اشو پرمیشتر آپ کی ستی ہو آپ کی مہمہ ہو اندر نیم آف جیجس حیثو مسیح کے نام سے ہم آپ کی مہمہ کرتے ہیں آپ کا دھنواد کرتے ہیں پتا پرمیشتر اس اندر سے سمیہ کے لئے کہ خودا واند ہمیں آسیز دی آپ نے ہمیں برکت دیا آپ نے ہمیں شمحالہ جو آج آپ کے بیٹی ہیں بیٹیاں ہیں پتا پرمیشتر اپنے پیروں کو لے کر کے آج چندتے تھے اپنے گھٹنوں کو لے کر کے چندتے تھے اپنے ہڈیوں کو لے کر کے چندتے تھے آج جو فیکچر ہو چکے ہیں آج ان کے ہڈیاں ٹوٹ چکی ہیں جڑے اس مسیح کے نام سے آگے دیتے ہیں ہر پرکار کی سیطانی طاقت کو نکلے انسی گھر سے ہر پرکار کی کرجے سے جو دبے ہوئے ہیں آج مسیح بھائی بہن جو رو رہے ہیں جن کے آنسو بہر ہیں پتا پرمیشتر آج ان کے ہر پرکار کے کرجوں کی راستہ دے پتا پرمیشتر جو آج ان کے اوپر بہت زیادہ بوجھ لجتو کا ہے پتا پرمیشتر سنسارک روپ سے پتا پرمیشتر آج ہر ایک کاموں کو پرمیشتر کے پرتیز سماح پیت کریں کیونکہ پرمیشتر آپ کے جیون کو چھونے والا وہ سروش شکتیوان پرمیشتر ہے آلیلویہ 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 دھنوادیشو دھنوادیشو پرمیشتر کی ستی ہو ہم دھنواد کرتے ہیں پرمیشتر کہ آج ہر ایک مسیح بھائی بہنوں کو آج جات کرنے والے ہیں وہ ہر پرکار کے سراب کے بندھن سے وہ ہر پرکار کے کرجوں سے وہ ہر پرکار کے مسئیبتیں گھڑی سے جو آج ان کے جیمن میں آنے والی ہیں اسو مسیح کے نام سے اسو مسیح کے نام سے ہم آگے دیتے ہیں کیونکہ پرمیشتر مسیح نے کہا ہے کہ تم پرمیشتر آتما کے دوارہ میرے نام سے پراتما کر کے آگے دیو وہ ہر پرکار کی سیطانی طاقت نکل جائے گی اسو مسیح کے نام سے میرے پردیو بھائی بہنوں آپ کو بھروسہ رکھنا ہے آپ کا بسواس رکھنا ہے آپ اپنی حمد کو مت ٹوٹنا کیونکہ پرمیشتر آپ کو آجات کرنے جا رہا ہے آپ کو ہر پرکار کی مصیبت سے بچانے جا رہا ہے ہر پرکار کی سنسار کی دکھ اور چنتاؤں سے بچانے جا رہا ہے آلیلویہ 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 دھنوادشو پربو کا دھنواد کریں اپنے موں سے بولیں کہ یہ پرمیشتر یہ سرشتی کے کرتا یہ جیون دینے مونسیوں کو بنانے والے پرمیشتر اس سنسار کو برحمہ کو رچنے والے پرمیشتر ہم آپ دھنواد کرتے ہیں آپ کی محیمہ کرتے ہیں آپ کے سطح کرتے ہیں پرمیشتر کہ جس طریقے آپ نے دانیلویہ جیون میں کام کیا جس طریقے سدعوت کے جیون میں کام کیا جس طریقے سلیمان کے جیونے کام کیا اس طریقے سراجہ جیون کی مانگ سے ادھیک پرکار کی مصیبتوں سے ادھیک پرکار کے سنکٹوں سے اسے بچا کرنے والے آپ پیدا پرمیشر ہالیلویہ اسے تحقیقی میرے پریبار کو میرے گھر کو آج میں دکھت ہوں آج میں چندت ہوں آج میں پریسان ہو پیدا پرمیشر آج میں ہر ایک چیزوں کو آپ کے نام سے سمسے کے آگیا دیتا ہوں آپ ہر ایک مسیح بھائی بہن جتنے بھی میرے بہنے ہیں سب ہی آگیا دیں گے آگیا دیں گے کہ پرمیشر آپ کو آجات کرنے جا رہا ہے وہ آپ کو چھونے جا رہا ہے وہ آپ کو برکت دینے جا رہا ہے وہ آپ کو آسیت کرنے جا رہا ہے آلیلویہ 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 چھوپیتا پرمیشر چھوپیتا پرمیشر اسے مسیح کے نام سے آج وہ آپ کے گھر سے ہر پرکار کی سیطانی طاقت نکلنے والی اسے مسیح کے نام سے آج وہ ہر پرکار کا سیطان آپ کے گھر سے نکلنے والا اس مسیح کے نام سے وہ ہر پرکار کی سیطانی طاقت آپ کے بچوں کے جیون سے جو آپ کے بچوں کے جیون کو برباد کر رہی اس مسیح کے نام سے آج وہ ہر پرکار کی سیطانی طاقت آپ کے جوب نہیں لگ رہی ہے اس مسیح کے نام سے ہم دعا کرتے پراتھ نہ کرتے بنتی کرتے پیتا پرمیسر آگیا دیجئے کہ جو سیطانی طاقت آپ کے کاموں کو روک رہا ہے اس مسیح کے نام سے وہ جانے والے اسو مسیح کے نام سے آپ کے گھر میں برکت نہیں آ رہی ہے آپ کے بچوں کے سادھی کرنا ہے رسطے نہیں آ رہے ہیں پرمیسر آج ان کو چھونے جا رہا ہے ہر پرکار کی بیماریوں سے آپ کو اجات کرنے جا رہا ہے پویتر آتمہ کے دورہ اب اسے کرنے جا رہا ہے پرمیسر آپ کے سرگدوت یہاں پرمیسر اوبستت ہے پتا پرمیسر جو بھی بیٹے بیٹے جن کے کانوں تک ہی آواز پہنچ رہی ہے وہ اگر چار پائی پہ لیٹے ہوئے ہیں کھاٹ پہ پڑے ہوئے ہیں اسو مسیح کے نام سے چنگے ہو جائیں اسو مسیح کے نام سے اسے وقت اٹھیں اسو مسیح کے نام سے اور وہ چلے اور پھرے آپ کی گواہی دے پرمیسر کیونکہ آپ نے وہ سامرت ہے آپ نے وہ طاقت ہے آپ نے پتا پرمیسر مردوں کو جیبت کیا ہے آج ان مسیح بھائی بہنوں کو جیبن کو چھو پتا پرمیسر جب آپ نے مردوں کو جیبت کیا ہے آپ نے لکوے کروگی کو ٹھیک کیا ہے آپ نے گریبوں کو دھنوان بنایا ہے آپ نے گیان و بدھیوں سمجھ دی ہے پتہ پرمیسر آج ان کے جیون کو آج ان کے بیٹے اور بیٹےوں کو دے پتہ پرمیسر وہ گیان و بدھی وہ سمجھ تاکہ وہ اپنے گیان و بدھی سمجھ کے دورہ پتہ پرمیسر آپ کی مہمہ کر سکیں آپ کی استطحیق کر سکیں آپ کی برسنسہ کریں آپ کا دھنوات کریں حالیلویہ حالیلویہ دھنو آدیشو دھنو آدیشو پروبہ جیس تو ہی آپ کی مہمہ ہو آپ کی بڑائی اندنی محب جیجس اندنی محب جیجس اس مسیح کے نام سے آگیا دیجئے بولی اپنے مو سے ہر ایک مسیح بھائی بھی بولے گا اپنے مو سے بولیے کہ یہ سہتان میرے گھر سے نکل اس مسیح کے نام سے میرے بیٹے کے جیمت سے نکل ہر ایک کاموں کو لے کر کے ایک کاموں کو لے کر کے آگیا دیجئے آج آپ کے گھٹنے میں درد ہے آج آپ کے پیرو میں درد ہے آج آپ کے پیٹ میں درد ہے آج آپ کے سر میں درد ہے آپ کو پتری ہے آپ کو کینسر ہے آپ کو نیک پرکار کی بیماریاں ہیں اس مسیح کے نام سے جو بھی سمجھے آئے ہیں اس مسیح کے نام سے آج آگیا دیجئے آگیا دیجئے پرمیشن آپ کو آجات کرنے جارہا ہے آپ کو چھونے جارہا ہے اس مسیح کے نام سے اسی وقت اسی گھڑی آپ چنگی ہوگی اس مسیح کے نام سے پرمیشر آپ کی ستی ہو آپ کی مہمہ ہو آپ کی بڑائی ہو آپ کا دھنوات کرتے ہیں پتا پرمیشر کہ اس رشتی کے کرتا آج میرے بچوں کو تو نے آجاد کیا پرمیشر آج میرے بچوں کو مجھے گھر سے میرے ہر پرکار کی سمشہوں سے اس سیطان کو میرے گھر سے نکالا آج آپ کی گھر جیس سیطان بھاگنے والا ہے وہ ہر پرکار کی بیماریوں کو لے کر کے بھاگنے والا اس سمشہ کے نام سے جو آپ کے جیون میں پیروں کے درد کی دوارہ گھٹنوں میں درد کے دوارہ انہیں پرکار کی سمشہوں کے دوارہ بیماریوں کے دوارہ پتھری کے دوارہ انہیں پرکار کے جو بھی کسی بھی پرکار کے بوڑی کے پار سے بھی کسی بھی حصے میں کوئی درد کوئی تکلیف اس سمشہ کے نام سے آگیا دیجئے آج آپ کی جیون سے نکالنے والا اس سمشہ کے نام سے سبھی لوگ جتنی لوگ پرمیشر کی بچند سن رہے ہیں سبھی لوگ اپنے مو سے بول کر کے آگے دیجئے آگے دیجئے آگے دیجئے بولیں اسو مسیح کے نام سے دنواد کرتے ہیں پرمیشر آپ کی ستک کرتے ہیں آپ کی مہمہ کرتے ہیں اسو مسیح کے نام سے اپنے گھر کے ہر ایک بیماریوں کو ہر تکلیفوں کو اسو مسیح کے نام سے اسو مسیح کے نام سے پوری سمشیاؤں کو لے کر کے ہر پرکار کی پیسے کی پرابلم کے لے کر کے ہر پرکار کی سمشیعوں کے لے کر کے اسو مسیح کے نام سے دور ہو جائے اسو مسیح کے نام سے نکل اسو مسیح کے نام سے نکل تھا میرے گھر سے نکل اسو مسیح کے نام سے آلیلویہ 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 حنواتی شد حنواتی شکر بگواب کی ستی ہو آپ کی مہمہ ہو آلیلویہ 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 حنواتی شد حنواتی شکر بگواب کی ستی ہو آپ کی مہمہ ہو آپ کی بڑائی ہو پیتا پرمیشر اسو مسیح کے نام سے ہم پیتا پرمیشر آپ کا دھنواد کرتے ہیں پیتا پرمیشر کہ آپ نے میرے گھر سے ہر پرکار کی سیطانی طاقت کو ہر پرکار کی بیماریوں کو ہر پرکار کی دکھ کو ہر پرکار کی تکلیبوں کو پیتا آپ نے آج جات کر دی اسو مسیح کے نام سے پیتا پرمیشر ہم آپ کی مہمہ کرتے ہیں آپ کا دھنواد کہتے ہیں اس مسیح کے نام سے بتا پرمیشر آمین میرے پیلی بھائیو انہوں آپ کو بالکن بھی چنتیت نہیں ہونا ہے کیونکہ پرمیشر نے آپ کو ہر پرکار کی سمسیحوں سے آجات کیا ہے میرے پیو تو پرمیشر آپ کو بہت آیس ہے آپ کے پریوار کو آپ کو سرچت رکھے اس کے لئے ہم ویٹی و پراتنہ دعا کرتے رہیں گے آپ ہمیں کمنٹ کے مادہم سے بتائیے گا کس کے لئے پراتنہ کرنا ہے جس کے لئے پراتنہ کرنا ہے اس کے نام لکھئے گا بتائیے گا کہ اس کے لئے پراتنہ کرنا ہے یہ بیماری ہے یہ دکت ہے یہ تکلیف ہے اس مسیح کے نام سے ہم اس کو آگے دیں گے وہ ہر پرکار کی سمسیحوں پرمیشر سمدھان کرے گا ہر پرکار کی بیماریوں سے پرمیشر بچائے گا اس مسیح کے نام سے ہم آگے دیں گے ہر پرکار کی سطر ہر پرکار کی دوشت آتما ہر پکار کے رگاڑو بھی شاڑو نیر بلتا ہے آپ کے جیون سے نکل جائیں گے اس لیے آپ کو گھبرانا نہیں ہے آپ کو صبح سام پراتھا کرنا ہے تاکہ آپ پرمیشنر کی مہمہ کر سکے اور پرمیشنر آپ کے جیون میں وہ کام کر سکے جو آپ کو ضرورت ہے جو آپ کو چاہیے وہ پرمیشنر آپ کو دے سکے اور بہت سارے میری مسیح بھائی بین ایسے ہیں کہ جو سر دان ریسر بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ دیئے گئے سکرین نمبر پر آپ اپنی سویم کی اچھے کے انسار جو آپ کو دان بھیج نہیں کیا سکتا ہے جو آپ بھیجنا چاہتے ہیں آپ کی اچھے کہتی ہے پرمیشنر آپ کو ہر چیزوں میں برکت دے گا آپ کو آسیز دے گا آپ دیئے گئے سکرین نمبر پر بھیج سکتے ہیں پرمیشنر آپ کے پریبار کو کسال رکھیں وارڈ بلیشو آل آف یو تینکی